الحمدللہ آج 23 اگست 2020 کی قرآن کلاس نمبر 42 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم صورت البکرہ کی آخری تین آیات کو کور کریں گے اور یہ تین آیات اپنے مضمون کی گہرائی کے اعتبار سے اس چیز کی متقاضی تھی کہ ہم یہ اپنی پوری قرآن کلاس جو ہے ڈیڈیکیٹ کر دیں صورت البکرہ کی آخری تین آیات کے لیے میرے بھائیو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے نمبر ایک فاتحة الكتاب یعنی سورة الفاتحہ اور نمبر ٹو خواتیم سورة البقرہ سورة البقرہ کی آخری آیات اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ خواتیم ہے اور عربی میں جمع کم از کم تین سے شروع ہوتی ہے عربی میں واحد ہے اس کے بعد تثنیہ ہے اور پھر جمع جیسا کہ مشرق یہ سنگلر کا سیگا ہے اور مشرقین دو مشرقے اور مشارق تین یا تین سے زیادہ مشرقیں تو یہ خواتیم کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی اٹلیس تین آیات تو یہ وحد حدیث ہے جس میں سورة البقرہ کی آخری تین آیات کا ذکر آیا ہے جو آج ہم نے کور کرنی ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے لے کر آن ورڈ اینڈ تک ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اور یہ سپیسیفکلی ہمارے صبح و شام کے ازگار میں بھی شامل ہے جو بلو کارڈ کے اوپر ہم نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات کے وقت صورت البکرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفائد کر جائیں گی ہر چیز سے کفائد کر جائیں گی یعنی کسی قسم کا اور وظیفہ جو کسی بھی وہ کام کے لیے کرتا ہے شیعتین کو بھگانے کے لیے جنات کو بھگانے کے لیے مسیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے تکلیف کے ازالے کے لیے ہر چیز سے یہ کفائد کرے گا یہ ایک وظیفہ صورت البکرہ کی آخری دو آیات اور جو میں نے سے پہلے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی جس میں ایک فرشتے نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت دی صورت الفاتحہ اور صورت البکرہ کی آخری تین آیات اس میں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص بھی صورت الفاتحہ یا صورت البکرہ کی آخری تین آیات پڑے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس میں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا تو وہ تو بڑی بہترین دعائیں ہیں چاہے صورت الفاتحہ ہو یا صورت البکرہ کی آخری تین آیات وہ دعائیں بھی ہیں تجدید ایمان بھی ہیں ہر حالے سے اہم ترین آیات ہیں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی دو ہزار سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی لوہ محفوظ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے یعنی اس کے بعد لوہ محفوظ پیدا ہوا اور جو کچھ ہو چکا یعنی قلم کی اپنی پیدائش اور قیامت تک ہونے والی جو تقدیر سے لیٹڈ چیزیں تھیں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دی تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے بڑی جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات درج فرمائی تھی ان میں سے آخری دو آیات سورة البکرہ کی نازل فرما کر سورة البکرہ کو مکمل کیا یہ کوئی عام آیات نہیں ہے ایک اور حدیث ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر فضائل قرآن والا جو چپٹر ہے امام نسائی کی دو کتابیں ہیں بیسیکلی تو ان کی کتاب ایک ہی ہے سنن نسائی القبرہ جس کی تلخیص کر کے سنن نسائی صغرہ لکھی جو ہم سنن نسائی جیسے کہتے ہیں ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی انہوں نے اس کو کم کیا تھا وہ جو اریجنل کتاب ہے اس میں آل بہت بارہ ہزار حدیث ہیں اس میں کئی ایک چپٹر الگ سے بھی اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں وفات النبی ایک چپٹر ہے خصائص علی اسی کا چپٹر ہے فضائل قرآن اس کا چپٹر ہے عمل اليوم واللیلہ صبح شام کے اذکار اس کا چپٹر ہے سنن نسائی القبرہ اس میں جو فضائل قرآن چپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورة البکرہ کی آخری دو آیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی اور یہ جو آخری الفاظ ہے کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں جو میں نے پہلی عدیث پیان کی ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلکہ شبہ میراج نازل ہوئی ہے آسمانوں پر صحیح مسلم کے اندر موقوفاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدیث ہے یعنی ان کا قول کہ شبہ میراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین انعامات دیئے تھے نمبر ون پانچ نمازیں نمبر دو سورة البکرہ کی آخری دو آیات اور نمبر تھری جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے لیکن الٹی میٹلی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے یعنی جس نے ایک اور حدیث میں مخاری مسلم کے الفاظ ہیں جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا لیکن یہ بالکل اینڈ پہ ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جانی ہے واللہ وآلم وہ ہزار سال لگیں لاگ سال لگیں کروڑ سال لگیں وہ اللہ کو بتائیں اللہم اجرنا من النار آمین یہاں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی خیر ہے دیکھی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انہی سے کہا جائے نا کہ آپ دس سیکنڈ کے لیے محبتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو نہیں رکھ سکتے اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں دیکھی جائے گی ایک پھیرہ ہی لگے گا تو بس یہ دیوانگی کی سوچ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ میرے بھائیوں میں نے چند احادیث بیان کر دی سورة البکرہ کی آخری تین آیات کی اور اس میں سے بھی سپیسیفکلی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیم ربی والمؤمنون سے آن ورڈ ان آیات کو پڑھنے کی روٹین بنائیں اور چونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو رات کے وقت میں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفائد کریں گی تو رات کی ڈیفنیشن شریعت کے اندر مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے غروبِ افتاب کے ساتھ اسی لیے سورة البکرہ میں روزے کو رات ہونے تک مکمل کرو تو رات شریعت میں غروبِ افتاب کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ چاند بھی آپ دیکھیں اگلے مہینے کا سٹارٹ جو ہے وہ رات کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے مغرب کے فوراں باہ دی پہلی کا چاند تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے مغرب کے فوراں بات تو مغرب کے بعد بھی آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی روٹین بنائیں اور اسے کبھی سکپ نہ ہونے دیں کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے سارے وظائف کے اوپن بھاری ہے یہ وظیفہ اور کچھ عرصہ آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو آپ کوئی خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گی آپ کو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی آخری تین آیات کا وظیفہ بنا لیں لِللہِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ویسے عموماً پبلک کے اندر تو جتنی بھی احادیث مشہور ہیں وہ آخری دو آیات سے لیٹڑ ہیں لیکن آج جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث بتائی ہے اس میں چونکہ خواتیم کا لفظ ہے تو آخری تین آیات اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں سورة البقرہ کا جو آخری رکوع ہے وہ انہی تین آیات پر مشتمل ہے تو اب اپنی روٹین اگر کوئی شخص آمن الرسول سے پڑھتا تھا تو وہ اس کو پیچھے لے کے آئے لِللہِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہاں سے لے کے آن ورڈ اس کو پڑھنا شروع کریں چاند دن آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ آیات زبانی یاد ہونے گی کوئی بیٹھ کے پوری انٹینشن کے ساتھ یاد نہیں کرنی پڑھیں گی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نمازِ مغرب یا نمازِ عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے یا گھر میں سنتیں ادا کرنے ہیں تو مسلح کو اٹھانے سے پہلے پہلے مصفات میں پکڑیں اور اسے ایک بار پڑھ لیں اپنی روٹین کے اندر آج کل تو سمارٹ فون ہے کوئی ایشو نہیں ہے موبائل فون کھول کے بھی اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی کے اندر لے کے رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ سٹارٹ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس کے بعد کچھ کرٹیکل چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرفت فرما سکتا ہے جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو کچھ بھی عمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کر سکتا ہے انشاءاللہ میں اس کی تفسیر بھی بعد میں بیان کروں گا اور اس کے بعد پھر ایمانیات کا ذکر ہے جو بیسیکلی تین مسلمانوں کے عقائد ہیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت ان تین عقائد کی تجدید ہے اس کے اندر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں رات کو مرنے سے پہلے جی آپ نے جو ہے نا وہ تجدید ایمان کرنی ظاہر ہے موت ہی ہے نا نید صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ آپ رات کو سوتے پر کیا دعا مانگتے ہیں اللہمہ بی اسمی کا اموتو و احیا اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور جیتا ہوں تو وہ آپ مر رہے ہوتے ہیں سورہ از زمر کے اندر بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ رات کو تمہارے نفس کو قبض فرما لیتا ہے اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح واپس بھیج دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالی نے موت دینی ہوتی ہے اس کی اپنے پاس روک لیتا ہے اچھا پھر صحیح بخاری میں جو سو کر اٹھنے کی دعا ہے وہ کیا ہے الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا کیونکہ موت اور نید یہ دونوں بہنیں تو رات کو مرنے سے پہلے یا سونے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں اڑتے ہی نہیں صبح تو رات کو سونے سے پہلے اٹلیسٹ ایک دفعہ تجدید ایمان کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ریپیٹ کر لیں اگر دن میں کوئی غلطی سے زبان سے کلمات نکل گئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا ایمان دوبارہ سے رینیو کروا لیں اور وہی یہ دعائیں ہیں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ یہ ساری معنیات ہیں اس کے بعد دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے اور پھر سورة البقرہ کا اینڈ ہوتا ہے اب اللہ کا نام لے کر ہم سورة البقرہ کی یہ جو آخری تین آیات ہیں ان کی تفسیر بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں کچھ اس میں مضمون ہیں جو مشکل ہیں میں اس کو کور کروں گا اللہ کی توفیق سے تو اپنے مصف اپنے سامنے رکھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارب اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اس کائنات کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے اب چونکہ سورة البقرہ کنکلوڈ ہو رہی ہے اور جب بھی سورتیں کنکلوڈ ہوتی ہیں اپنی اینڈنگ کی طرف جاتی ہیں تو اکثر اوقات انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو بیان فرماتا ہے وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی کے اندر ہے اَوْ تُخْفُوهُ یا اسے چھپالو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی حساب لے گا یہ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں یہ قرآن حکیم میں ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دل کے گناہ کے اوپر گرفت کرنے کا بھی اندیا دیا ہے یہ چند آیات میں سے ہے جو قرآن حکیم میں جن کی تفسیر بڑی مشکل ہے اور اس کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے اب بخاری مسلم کی کئی احادیث ہیں مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو دل میں آنے والے خیالات ہیں ان سے درگزر فرما دیا ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئے یعنی جو وسوسہ دل میں آیا گناہ کا وسوسہ یا بدعقیدگی یا کیسی بھی چیز کوئی شیطانی بات جب تک اسے ایکزیکیوٹ نہیں کر لیتے پریٹیکلی یا اپنی زبان پر نہیں لے آتے تو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کو درگزر فرما دی ہے اب یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ظاہر ایک مضبوط حدیث ہے ٹاپ آف دلس دو کتابوں کے اندر ہیں تو اس حدیث کی بنیاد پہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ہی منسوخ ہے قرآن کی کہ جی اللہ تعالیٰ دل میں آنے والے گناہوں کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے کیونکہ حدیث میں جو آ گیا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے لہٰذا یہ آیت منسوخ ہے حالانکہ ہمیں کوئی حدیث اس بات پر مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو منسوخ مانیں اور اس میں بڑے بڑے مفسرین نے ٹھوکر کھائی ہے پرانے بزرگوں میں سے بھی اور آج کل کے بھی میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ قرآن حکیم کے ساتھ علمی خیانت کے مترادف ہے اگر کوئی شخص اس آیت کو ان احادیث کی بنیاد کے اوپر منسوخ مانتا ہے کیونکہ کئی اور احادیث ہیں جن میں ہمارے پاس وہ ریزلٹ بھی نکلتا ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بریف کروں اس حوالے سے کہ یہ جو دل کا اللہ تعالیٰ نے معاملے گرفت کے اعتبار سے بیان کیا ہے اس کے کیا مانا ہو سکتے ہیں تو غور و تفکر کرنے کے بعد میں اس زرے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ چاہے تم اپنے جی کے خیال کو ظاہر کر دو یا جی میں چھپا کر رکھو اس پہ بھی اللہ محاسبہ کر دے گا پکڑ فرما لے گا اس کے دو مانا ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دل کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت کرے کہ کسی نے نیکی کا کام بظاہر تو بڑا اچھا کیا دل میں ریاکاری کی نیت تھی تو اللہ تعالیٰ اس دل کے خیال کے اوپر گرفت کرتے ہوئے اس کی نیکی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا تو یہ تو مسلمانوں کا اجماعی عقید ہے کہ ایسے ہی ہوگا اور دوسرا مانا یہ ہے کہ دل میں آنے والا ایسا وسوسہ جو جان بوجھ کر لائے آجائے یا کسی گناہ کا خیال اپنے دل میں جان بوجھ کر لائے آجائے اور اس خیال کو لانے کے بعد اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی لذت دل میں محسوس کی جائے جان بوجھ کر تو اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی یہ دونوں مانے اپنی جگہ درست ہیں پہلے والا تو ہمیں پتہ ہی ہے ریاکاری والا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنْنِيَاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے اور یہ نیک عمال کے بارے میں ہے برے عمال کے بارے میں نہیں برا عمل چاہے اچھی نیت سے بھی کیا جائے وہ گناہی ہیں یہ نیک عمال کے بارے میں کیونکہ اس سے آگے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ عمال کا دار و مدار نیت پہ ہے اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی اور اگر کسی شخص نے کسی عورت کی نکاح کی خواہش میں ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی اگرچہ نکاح کی خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اعتبار سے جو نیکی کرنی ہوں پیورلی میرے لیے ہو تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ نیک عمل میں خالصتاً اللہ کی نیت ہو برے عمل کا تو لینا دینے ہی نہیں اس کے ساتھ کیونکہ انہی احادیث کو لوگ میس یوز کر کے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹیز پروفارم کرتے ہیں ہمارے مولویوں کے ورغلائے ہوئے لوگ بھی اور ہمارے بعض ریاستی اداروں کے ورغلائے ہوئے لوگ بھی اور کہتے ہیں جی نیت تو ہماری اچھی تھی گرچہ کام برا کر دیا بندہ مار دیا خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نہیں تو میری اس کے پر پہلے سے ویڈیوز آ چکی نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ ان اسلام جو یہ آپ کو پتہ ہے سائیوال انسٹیڈنٹ ہوا تھا اس پہ میں نے یہ ساری پھر چیزوں کو بریف بھی کیا تھا قرآن اور احادیث کی روشنی میں تو یہ نیک عمل کے بارے میں ہے کہ اگر وہ نیک عمل اچھی نیت سے ہوگا اللہ کے لیے ہوگا تو عجر ملے گا اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو عجر زیرو سے ملٹیپلائی ختم اسی کو سپورٹیو وہ صحیح مسلم کی عدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا شکل خوبصورت ہے مال اللہ کی راہ میں کوئی خرش بھی کر رہا ہے لیکن دل میں نیت کسی اور چیز کی ہے تو اللہ نے دل کو دیکھنا ہے اور پھر عمال بھی اچھے ہونے چاہیے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو سپورٹیو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں ایک شہید ایک قرآن کے عالم اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ شہید کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پھر پوچھے گا کہ تجھے میں نے اتنا کچھ دیا ہے اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ جانی تو تھی تیر لیے دے دی سب سے زیادہ کسی کے لیے یہی کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی دے دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر سمجھے تو دنیا میں تمہیں تمہارا عجر مل چکا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اوندے مو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا اللہم اجرنا من اللہ آمین پھر ایک قرآن کے عالم کو بلائے جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ میں اتنے لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا تیری رضا کی خاطر علم سکھاتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں قرآن کا عالم کہیں قاری کہیں اور آج کے دور کے اعتبار سے تیرے نام کے پیچھے بھی دس دمیں لگی ہوں اور آگے بھی دس دمیں لگی ہوں دیکھا نہیں آپ نے علماء کے اشتہاروں پر نام اتنے مشکل مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں حالانکہ وہ الفاظ بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ لگا دیا تو تجھے دنیا میں کافی لوگوں نے تیری تعریف کی ہے میرے ہاں تیرے لیے کوئی عجر نہیں تو عجر دنیا میں لے چکا ہے جس مشہوری کے لیے تُو نے کیا تھا تو آنڈہ مو کر کے دوزخ میں اس سے بھی پھینک دیا جائے گا پھر اللہ ترے ایک سخی کو بلائے گا کہ تجھے اتنا مال دیا تُو نے میرے لیے کیا کیا کہا یا اللہ میں نے تیری رام میں جو جو موقع بھی تھا جس جس موقع پہ تُو خوش ہوتا تھا میں نے وہاں وہاں خرچ کیا غریبوں پہ بھی خرچ کیا مسجد کے اوپر بھی لگا دیا مدارس کے اوپر بھی لگوایا اور کئی ایک یتیم خانے کھول دیئے مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی آج کے دور کے اعتباس میرے محلے کے نمازیوں سے بھی تُو پور سکتا ہے تو لیکن یہ سارے دھوکے تو نمازیوں کو ہی دیئے جا سکتے ہیں ایون فرشتے بھی دھوکے کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی زیری عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایکت دا اینڈ آف دا ڈے حساب تو اللہ نے لینا ہے اللہ فرمائے گا تُو نے یہ جو تیرے نام مال میں گرچے نیکییں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ نیکییں فرشتوں نے لکھی ہیں بندوں کی نظر میں ہیں میرے نظر میں تو نہیں ہے کیونکہ تُو نے سب کچھ لوگوں سے تعریف کے لیے کیا کہ میرے دسترخان سے اتنے لوگ کھاتے تھے میرے ہسپیٹل سے اتنے لوگ علاج کرواتے تھے تو میرے حضور تو اس کا کوئی عجر نہیں ہے اس کو بھی اونہ مو کر کے دوزخ میں ڈال دیے جائے گا سر یہ تین مثالیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں ہیں اگر آپ میں سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دنیا میں شہید ہونے سے بڑی کوئی نیکی انسان اللہ کے لیے کر سکتا ہے اور اگر کسی نے یہ نہیں کی ہے قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے سے بڑی کوئی نیکی کر سکتا ہے بخاری کی حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور بخاری وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ دو ہی لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے اگر تم نے حسد کرنا جائز ہوتا نا تو دو ہی لوگ ہیں جن سے انسان کو حسد کرنا چاہیے ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے اور دوسرے جسے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور تیسی نیکی یہاں پہ بھی مال ہی ہوئی ہے یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی تین نیکیاں یہی ہو سکتی ہیں شہادت قرآن کا علم سیکھنا اور سکھانا اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا یہ تین نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی اگر اللہ کے لیے نہیں کی ایون اگر اس میں کسی کو شریک بھی کیا سا تب بھی برباد مسند آمد میں حدیث ہے جس نے کسی کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا اب مجھے بتائیں دکھلاوے کے لیے کون نماز پڑھ سکتا ہے یہ کوئی اتنا آسان کام ہے ہاں چلے چند ایک لوگ پڑھتے ہوں گے شاید جس طرح وہ ہمارے قریبی دوست بتانے لگے کہ آپ کو پتا ہے جو پاکستان کے ایک فارمر پریزیڈنٹ تھے زیاوالحق صاحب ان کی پولیسیز سے ہزار اختلاف لیکن ایک دیندار آدمی تھا تو نماز ہی بڑا پکا تھا وہ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے لیاقت باغ آنا تھا کہتے ہیں میری ڈیوٹی اس وقت میں نیا نیا آفیسر بھرتی ہوا تھا پھر تو وہ 22 میں گریٹ میں ریٹائر ہوئے تو کہنے لگے کہ میری ڈیوٹی تھی کہ صدر صاحب کو آپ نے وضو کروانا ہے نماز اثر کے لیے تو کہتے ہیں جب وہ آئے تو میں نے ان کو کہا کہ سر میں نے پانی آپ کے لیے گرم کر کے رکھا ہوا ہے سردیاں تھی وہ کہنے لگے بیٹا مجھے پتا تھا نماز اثر کا ٹائم ہے تو میں گھر سے وضو کر کے آئے ہوں تو کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہوا تو اب چونکہ صدر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ بغیر وضو کے ہی پیچھے کھڑے ہو گئے ظاہرہ پتا ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کا کہ یہ تو کبھی زندگی میں انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑی وضو بھی نہیں کیا جا کے کھڑے ہو جس طرح یہاں پہ کئی سیاسی لیڈر جو ہیں وہ جب کئی کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نہ ان کو نماز جنازہ آتا ہے نہ وضو کا طریقہ آتا ہے وہ دنیا داری کے طور پہ تو مسند آمد کے حدیث کے الفاظ ہیں جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا نماز تو ہے یہ اللہ کے لیے تو پھر شرک کیسے آگیا یعنی اللہ کے ساتھ نیت بھی کسی نے کر لی کسی اور کی حتیٰ کہ سنب نمازہ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے اس کی ایسے وہ اپنا سجدہ لمبا کر دے تو سجدہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا ریاکاری میں آ جائے گا اسی لئے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا چھوٹا شرک بڑا ایک جلی شرک ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک تو کسی کو نہ ٹھہرانا لیکن جو اللہ کے لیے عمال کر رہے ہیں نا اس کی جزا مخلوق سے بھی ڈیمانڈ کرنا ریاکاری دکھلاوا یہ بھی شرکی کا ٹھگری میں فال کرتا ہے اللہم لا تجعننا منہم اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا جو اس طرح کے فتنوں کا شکار ہوں گے آمین اچھا جی اب آج ہے دوسرے معنی کی طرف وہ ہے دل میں محکم خیال لانا گناہ کا برائی کا تو اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے کان کا زنا سننا ہے ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے اور نفس یعنی دل تمنا کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک جو عز بہنا اس کی برائی کا ذکر کیا اور نفس کا بھی ذکر کیا اگر کسی نے برائی کا خیال جان بوچ کر اپنے جی میں لا کر اس سے لذت حاصل کی تو فرشتوں کو تو نہیں پتا اس کا لیکن اللہ کے حضور اس کی گریفت ہوگی علیہ عزباللہ تعالی اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جی سورة الانبیاء میں آئے نا لا يسأل عم ما يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے وهم يسألون کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو اللہ تعالی دل کے خیالات کے اوپر بھی گریفت فرما سکتا ہے ولی عزباللہ تعالی البتہ وہ حدیث اپنے جنے کا ایک تسلی والی ہے بحاری اور مسلم میں کہ اللہ تعالی نے میری امت سے دل کے خیالات کے اوپر درگزر فرما دیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئیں یعنی دل میں آنے والے وصوصوں کو لیکن اس کو بھی اسی اعتبار سے سمجھنا ہوگا کہ یہ بھی وصوصے وہ ہوں گے جو خود بخود آ جائیں جو جان بوچھ کے لائے جاتے ہیں وہ سر اس کا ٹگری میں نہیں آئیں گے بھارل اللہ تعالی کی رحمت کا ایک تقاضہ بھی ہے وَقَاتَبَعْ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ جو سورة النام میں آئے کہ اللہ نے اپنے اوپر خود سے ایک چیز واجب کر لیے کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری رحمت میرے عرش پہ میں نے اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے یہ برابر بھی ہوتی نا تب بھی ہمارے لئے مسئیبت ہو جاتی اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے عدل نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگنا چاہیے اللہم انی اسألوک من فضلیک ورحمتک آمین اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے دل میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمیں بڑے بھاری گزرتے ہیں کہ ہم کسی سے اس کا ذکر بھی کریں یہ اکثر لوگ پوچھ رہو تھے نا دل میں جناب وصف سے آتے ہیں نماز میں بھی بالوں کو آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم واقعی دل میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہو تو ان کا یا رسول اللہ ایسے یہ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے کیونکہ ایمان کا چور کون ہے شیطان شیطان اسی دل پہ حملہ کرے گا جس میں ایمان موجود ہوگا اسی کو سپورٹیو ایک سنبی دعود میں حدیث ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن اپنی زبان پہ اسے کبھی نہ لائیں تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے اس کو وسوسہ بنا دیا ہے تم نے پریٹیکلی ان خیالات پہ عمل نہیں کیا یہ بھی ایمان کی ایک دلیل ہے ایک اور زبردست حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالی فرشتے سے فرماتا ہے جو کرامن کاتبین ہے کہ میرے بندے کی ایک نیکی لکھ لو کیے بغیری ارادے کے اوپر ظاہر ہے وہ اللہ تعالی مطلع کر دیتا ہے فرشتے کو اور جب وہ نیکی کرتا ہے نا پھر اللہ تعالی فرماتا ہے اب اس کی نیکی کو دس سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دو جس طرح اللہ تعالی ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ جس کا جو لیول ہے اس کے اعتبار سے دس تو ملنا ہی ہے نا جو صورت النام میں باقی صورتوں میں آیا کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کے بدلے اسے دس دی جائیں گی جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نمازیں تو پانچ پڑھی جائیں گی لیکن سواب پچاس کا ملے گا دس گناہ اور جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کی برائی نہ لکھو کیونکہ صرف اس نے ارادہ کی ہے اور اگر وہ برائی سے رک جائے تو اللہ تعالی فرماتا ہے ایک نیکی لکھ لو کیونکہ اس نے برائی کو جو چھوڑا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے یہ ہے وہ وَقَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اور تمہارے رب نے اپنے اوپر خود سے واجب کر لیا ہے یہ بات تقدیر میں لکھ دی ہے کہ میں نے ہر حال میں رحمی کرنا ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم تو اور جب وہ برائی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کے بدلے ایک ہی برائی لکھنا نیکی کے بدلے دس برائی کے بدلے ایک بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی تنہ گردش کرتا ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے شیطان چونکہ شیطان جنات میں سے جو اسے برائی کی طرح بلاتا ہے اور ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرح بلاتا ہے تو صحابہ نے جرد کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی تو آپ فرمائے ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ تعالی نے میرے ساتھ جو جن اٹیچ تھا اسے میرا متی کر دیا اب وہ نیکی کے کاموں میں میری مدد ہی کرتا ہے یعنی وہ بھی مجھے نیکی کی طرف لگاتا ہے یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ مَا مَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے برے خیالات آتے ہیں وسوسے آتے ہیں آپ نے فرمایا ہے یہ خاص شیطان ہے جو آکے وسوسے دلاتا ہے جب تم نماز کی حالت میں اس طرح کے وسوسے محسوس کرو اور نماز کے سوا بھی اگر نماز میں ہے تو نماز کے سوا بھی تو تین دفعہ پڑھو عَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِي یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان سے اور اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دو اب یہ فیزیکلی تھوکنا نہیں ہوگا بس صرف زبان سے ہلکا سا ایسے بس یہی بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھ لے تو وہ اٹھتے ہی عَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِي بڑھ کے تین دفعہ بائیں طرف تھوک دے تو اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے اسے بچا لے گا چونکہ وہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تو نماز کے دوران بھی اگر کسی کو خیال آئے تو وہ یہ کر سکتا ہے باقی یہ خیالات آنے کی کئی ایک ٹیکنیکل ریزن بھی ہیں پورا دن آپ دنیا کے کاموں کا احساب کتاب کریں گے تو نماز کے اندر کوئی سوچ تو نہیں ہے جو آپ آف کر کے نماز میں داخل ہو جائیں گے ظاہرہ اس کے لیے پھر اسی دیو تو کہا گیا ہے کہ بھئی ازان کی آواز سنو مسجد کی طرف چلو وضو کرو گے اس کے بعد سنت ادا کرو گے پھر کہیں دماغ آستہ 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 سٹیبل ہوتے ہوتے تو کہیں فرض نماز کے لیے جا کے پھر سٹیبل ہوگا اور اگر ہر وقت دنیا داری کا معاملہ چلتا رہیں گے یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے بھی آپ فون سن رہے ہیں اور نماز کے دوران بھی فون آپ کا چل رہا ہے اور نماز سلام پھیڑتے بھی آپ فون سن رہے ہیں تو اسی پھر کھیہ تھے مٹی پڑنی ہے نماز پھر تو خیالات ہی آئیں گے اور دوسرا نماز کا اگر ترجمہ نہ آتا ہو آپ کو پتہ نہ ہو آپ اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہے ہیں پھر بھی نہیں ظاہر ہے تو یہ زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں خیالات آتے ہیں یہ 99 پرسن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں خیالات جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی کچھ آ رہا ہوتے ہیں اور ٹیکنیکلی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ہینڈلنگ کسی بھی برے وصف سے کی یا خیال آنے کی یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے انسان کا دماغ اللہ نے ایسا بنایا کہ یہ بیق وقت کے ہی ایک محاضوں پہ چل رہا ہوتا ہے کہ دماغ کو کوئی سویچ نہیں ہے کہ جو آپ آف کر سکیں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ دماغ میں خیال نہ آئیں آئیں گے بس اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا یہ خیالات پیغمبروں کو بھی آتے ہیں صحابہ کو بھی آتے ہیں آج میرا ٹاپک نہیں ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے نا حضور اللہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک رنگین پردہ تھا تو آپ نے نماز کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو رموف کر اس نے نماز میں میری توجہ بٹا دیئے اور صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعض وقت میں اپنے جنگ کی پلیننگ نماز میں کر رہا ہوں ظاہرہ جنگ کی تو ٹینشن ہی اکلاد ہے نا سر ایک بندہ جب بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے تو اس وقت وہ خوشو خوشو سے نماز نہیں پڑے گا وہ تو ظاہرہ ایک حالت جنگ میں ہے اسی لیے قرآن میں نماز خوف کہا گیا اسے اور دیکھیں آپ سورہ نساہ میں آئے کہ جب نماز خوف ہے نا تو وہ آپ نے جسے نہ پڑھنی ہے اس کے بعد جب تم امن کی حالت میں جاؤ تو خوب اللہ کا ذکر کیا کرو کیونکہ وہ تسلی کا موقع تمہیں ذکر کرنے کا ملے گا خوف کی حالت میں تو پھر اسی قسم کی نماز ہوگی نا لیکن اگر آپ نے پوری زندگی حالت خوف بنائی ہوئی ہے کاروبار کے ٹھاپ ہو جانے کا خوف تو پھر تو میں کہتا ہوں ایسی زندگی پہ لانت ہے اور فوراں سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے انسان کو باقی اس میں کئی ایک ٹاپکس میں ڈسکس کر سکتا تھا اب آلماس پندرہ منٹ رہ گئے ہیں تو ہم جلدی سے وہ آیات کور کر لیتے ہیں یہ ٹیکنیکل گفتگو تھی جو کرنا ضروری تھی میں نے اس لیے یہ پورا لیکچر فورٹی ٹو صرف ان آیات کے اوپر رکھا تھا اور خصوصاً اس میں یہ جو چند ایک ٹاپکس ہیں باقی تو اب صرف ترجمہ ہی ہم کور کریں گے تو وہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے ہم اس کو کور کر لیتے ہیں شیطانی وسوسوں کے اعتبار سے میرے دو لیکچرز ہیں مسئلہ 83A اور 83B شیطانی وسوسے اور ان کا علاج 83A ہے اور 83B ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے پروفیسر ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب The God Delusion کے حوالے سے بھی ڈسکیشن کی تھی آج مال نہیں میں اس کو سکپ کرتا ہوں اب آجیں ان آیات کی طرف تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دل میں آنے والے خیالات کے اوپر بھی گریفت فرما سکتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَنِ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنِ يَشَاءُ پھر اس کی مرضی جسے بخش دے اور جسے عذاب دے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس کی لئے کیا فیصلہ کرنا ہے اللہ محاسب نی حسابی سیرہ اللہ ہمارے لئے صاحب کو حسان فرمانا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے پھر وہی یاد کریں آئے لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ اللہ کو کوئی نہیں پوٹھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا وہ ہر ایک کو پوٹھ سکتا ہے